تو کیسے ہو دوستو میں ہوں آپ کا دوست نیجی بلک خان آپ دیکھ رہے ہیں ناجی ٹی وی دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو وارس ایپ کے ریلیٹڈ کچھ ایسی انفارمیشن دوں گا جن پر آپ حمل کر کے آپ نے وارس ایپ کی سکیور بنا پائیں گے اور آپ کو نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا دوستو چند ایسی بیسی غلطی ہیں جو کہ ہر شخص کر رہا ہے جس کی وجہ سے ان کا وارس ایپ بین بھی ہو رہا ہے اور ان کا پرسنل ڈیٹا بھی لیک ہو رہا ہے تو ان سے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں وہ میں آپ کو اس مکمل ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو لاکھ سک دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے مجود سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں لیٹس ٹکنولوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ جب وارس ایپ یوز کر رہے ہوتے ہیں دوستو تو اکثر گروپس کے اندر آپ کو لنکس دیکھنے کو ملتی ہیں جن کے اوپر اکثر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کو اتنا جی پی ڈیٹا دیا جائے گا یا اس کے علاوہ آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کے ذریعہ آپ کو اتنا بیلنس دیا جائے گا تو وہ لنکس ہوتی کیا ہیں اور وہ کیوں دی جاتی ہیں دوستو یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے دوستو تو ہوتا اکثر یہ ہے کہ جب آپ ان لنکس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ ان کی ویب سائٹ پر چلے جاتے ہیں بعض اوقات یہ لنکس اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں آپ ان کے ایڈز دیکھیں اور وہ ان سے کمائی کر پائیں لیکن بعض اوقات یہ آپ کو ویب سائٹ کو نقصان پوچھاتی ہے دوستو جب آپ اس لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں دوستو تو آپ ان کی ویب سائٹ پر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو وہاں پر لوگ ان کا اپشن نظر آتا ہے تو آپ میں سے بہت سے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ان کریں گے تو شاید ہم اتنا ڈیٹا فری مل جائے لیکن آپ کو کچھ نہیں ملتا جب آپ وہاں پر لوگ ان کرتے ہیں تو آپ کا ویب سائٹ آپ کے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے تو بعض اوقات آپ کو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور یہ ان کو اٹھانا پڑتا ہے جو کہ پرسنل چیٹ کرتے ہیں یا بیزنس کے ریلیٹڈ چیٹ کرتے ہیں یا فوٹو وغیرہ شیئر کرتے ہیں تو ان کا ویب سائپ کسی ہور کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور وہ چاہے جو کریں اس کی ویب سائپ پر وہ آپ کی تمام انفارمیشن دیکھ رہا ہوتا ہے دوسری ویسے غلطی دوستو یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے دوست ویب سائپ گولڈ یا ویب سائپ جی پی استعمال کر رہے ہیں ویب سائپ گولڈ اور ویب سائپ جی پی جو کہ کمپنی کی طرف سے نہیں دیا گیا دوستو یہ خود ہی بنایا گیا ہے جو چند لوگوں نے یعنی کہ ایک کمپنی نے علیدہ سے اسی ویب سائپ کو ایڈٹ کر کے اس کو بنایا ہے تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو فیچر تو بہت زیادہ دیے جاتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے سیکیور نہیں ہے کیونکہ جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کے ڈیٹے کا سیکیور ہونا کسی کے پاس اس کی پرائیویسی نہیں ہوتی جبکہ آپ پلے سٹور پر اوریجنل ویب سائپ ڈانلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پر وہ پرائیویسی دیتی ہیں اور گوگل کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کچھ بھی ڈیٹا لیک یا کچھ ہوئے تو وہ ویٹسائپ والے ذیمہ دار ہوں گے لیکن ویٹسائپ گولڈ یا ویٹسائپ جی پی ہو گیا اس پر کوئی ذیمہ دار نہیں ہوگا اور آپ کا وہاں سے ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے جو کہ یہ خود بنایا گیا ہے اور اس کے اندر خود ہی فیچر ڈالے گئے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ ایک پرسنل چیٹ یوز کرتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ بزنس چیٹ یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ ویٹسائپ اوریجنل رکھ لیں اور اس طرح فن کے لئے آپ یعنی کہ گروپس کے اندر ویڈیوز وغیرہ انجوائے کرنے کے لئے کرتے ہیں تو اس کے لئے ویٹسائپ جی پی آ ویٹسائپ گولڈ استعمال کریں اس کا کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سکیور نہیں ہے اس سے آپ کا ڈیٹا بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے تیسرے نمبر پر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو تو بعض اوقات اگر آپ گروپس کے اندر جائیں تو وہاں پر آپ کو ایک لنک ملتی ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ویٹسائپ اپ ڈیٹ تو جن کے پاس ویٹسائپ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے پلے سٹور نہیں ہوتا تو بعض دوست وہی پر اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ ایک ویب سائٹ پر چلے جاتے ہیں بلکل ہی آپ اسی طرح کے ویب سائٹ دکھائی جائے گی جس طرح کے آپ پلے سٹور پر جاتے ہیں اور ان کا مکمل انٹر فیس دکھائے جاتا ہے تو اسی طرح جب آپ وہاں پر اس ویٹسائپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو وہ جو ویٹسائپ اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو وہ کمپنی اوریجنل کمپنی کا نہیں ہوتا وہ علیدہ کمپ جو انہوں نے خود ایڈ اپنے ایڈ اس کے اندر ڈالے ہوتے ہیں دوستو ان کا آن ہو جاتا ہے اور وہ ویٹسائپ بلکل سیکیور نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا بہت زیادہ غلط حتوں میں جا سکتا ہے اور چوتھے نمبر پر سب سے بڑی غلطی جو پاکستان میں ہر شخص کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کال آئے دوستو کسی بھی نمبر سے کال آتی اور آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا فری ڈیٹا دیا جائے گا یا ہمارا کورڈ آپ کے پاس غلطی سے چلا آئے تو وہ ہمیں کورڈ بتا دے جو اتنے خاص ان کے بارے میں نہیں جانتے دوستو میں ان کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کا وارس ایپ وہ یوز کرنا چاہتے ہیں جب وہ آپ کو میسے سینڈ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کا نمبر وہاں پر وارس ایپ کے اندر دیتے ہیں اور سینڈ پر کلک کرتے تو وہ آپ کے پاس آپ کے نمبر پر ایک کورڈ آتا ہے دوستو جب آپ وہ کورڈ اپنی موبائل میں لوگن کرتے تو آپ کا وارس ایپ لوگن ہو جاتا ہے تو اسی طرح اگر اب وہ کورڈ آپ ان کو دے دیں گے دوستو تو اس وقت آپ کے نمبر پر واتس ایپ ان کے پاس اوپن ہو جائے گا اور اس وقت وہ چاہے جو بھی کرے آپ کے واتس ایپ پر آپ کے پرسنل چیٹس کو جو بھی جواب دیتا رہے اگر آپ میں سب اس سے دوست اس لیے نقصان اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ واتس ایپ یوز تک نہیں کرتے اور واتس ایپ یوز نہیں کرتے وہ کوٹ دے دیتے ہیں اور وہ ان کے نمبر پر یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن جن کے پاس یوزز ہوتا ہے واتس ایپ یوزز کر رہے ہوتے دوستو وہ اپنا سیکیور کر لیتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسے موقع پر آپ کا واتس ایپ بین ہو جاتے اور آپ اس کو زیادہ زیادہ یوزز نہیں کر پاتے اور آپ کو الہیدہ نمبر لینا پڑتا ہے تو یہ چار بیسے غلطیاں تھی جو کہ آپ میں سے ہر شخص یہ غلطیوں پر عمل کر رہا ہے جس کے وجہ سے آپ کا واتس ایپ بہت سارے دوستوں کا آج کے دور میں اس وقت اس ٹائم بہت زیادہ واتس ایپ بین ہو رہا ہے اس کی یہی وجہ ہے اور اسی وجہ سے کمپنی والے اوریجنل جو کمپنی والے ہوتے ہیں وہ آپ کے واتس ایپ بین کر دیتے ہیں آپ کو مجبوراں کسی اور نمبر پر واتس ایپ بنانا پڑتے ہیں اور آپ کے گروپس وغیرہ ساری چیٹ آپ کی چلی جاتی ہے تو ان پر عمل نہ کریں اس پر عمل نہ کریں گے تو آپ کو واتس ایپ سکیور رہے گا اوریجنل واتس ایپ یوز کریں واتس ایپ گولڈی جی پی کو مکمل چھوڑ دیں اور اس کے علاوہ جو جو ٹپس میں نے آپ کو بتائیں ان پر عمل کریں تو آپ کے واتس ایپ بلکل سکیور رہے گا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ناجی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ